انسان کا سب سے بڑا دشمن خوف ہے سب سے بڑا دشمن کسی بھی معاملے میں آپ وہ کام نہیں کر پاتے خوف کیا ہے میں آپ کو اپنی ہی کتاب سے ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں خوف سے متعلق اس کہانی کے مطابق ایک بستی میں ہر سال ایک خاص تاریخ میں ایک بہت بڑی بلا کوئی جین کوئی آتا وہ آکے للکارتا بستی والوں سے کہتا کہ آپ نے سب سے بڑے بہادر کو دلیر کو سورما کو میرے مقابلے پر بھیجو اگر نہیں بھیجو گے تو میں تمہاری بستی کے سارے مردوں کو مار ڈالوں گی مرتے کیا نہ کرتے وہ قرآن دازی کرتے جس کا نام نکلتا وہ کامتے قدموں سے باہر نکلتا بستی سے تو وہ بلا کی پندرہ سولہ فٹ کی لمبی بلا دس فٹ لمبی تلوار اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے ناخن وہ یا تو اس کا دیکھتے ہی ہارٹ فیل ہو جاتا یا اس کے قدم مفلوج ہو جاتے اور بلا اسے مار ڈالتی ہر سال یہ ہوتا ایک سال اس بستی میں ایک مجاہد کا آنا ہوا اس نے دیکھا کہ بستی میں خوف کا عالم ہے رنگ گڑے ہوئے ہیں ہوائیاں اڑ رہی ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ ہر سال ایک بلا آتی ہے ایک جوان کی بھیٹ لیتی ہے کل وہ دن ہے عورتیں پریشان ہیں پتہ نہیں کون بیوہ ہو جائے گی کس مان کی گوڈ اجڑ جائے گی کس کے بچے یتیم ہو جائیں گے کل کورا اندازی ہوگی جس کی باری آئے گی وہ اس کا نوالہ بنے گا مجاہد نے کہا اگر اجازت ہو تو کل میں اس بلا کا ساب نہ کروں بستی والے کہتے ہیں اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک سال کے لیے ہمارا بندہ باج سے ایک آئے گا تم چلے جاؤ اس نے کہا تھی صبح بلا آئی اس نے للکارہ مجاہد نے تلوار شربار لگائی بڑا اکڑتا ہوا گیا پھوکر مارکے دروازہ کھولا شہر کی فصیل کا جو لگا ہوتا ہے دروازہ بلا کو دیکھ کے سکتے میں آ گیا اس کے خیال میں بلا کا جو تصور تھا تو بلا اس سے بہت بڑی تھی اس نے دیکھا پندرہ سولہ فٹ کا یہ وہ ایک لمحے کے لیے تو خوف آیا پھر اس نے کہا کہ مرنا تو ہے تو مقابلہ کر کے مرا جائے اس نے بلا کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے اور آپ کو پتہ ہے کہ دور سے چیزیں چھوٹی لگتی ہیں قریب جائیں تو وہ بڑی ہوتی ہیں بلا تو صرف بارہ فٹ کی ہے بڑی ہونے کی بجائے بلا چھوٹی ہو گئی اس نے کہا شاید کلکولیشن کی گلتی ہوئی ہے چند قدم اور آگے گیا تو بلا آٹھ فٹ کی رہ گئی اس نے کہا بس میرا اور اس کا دو فٹ کا فرق ہے اس نے تلوار نکال لی بلا چھوٹ کی ہو گئی جیسے کہ اسے بلا کے قریب جاتا گیا بلا چھوٹی ہوتی گئی جب وہ بلا کے بالکل پاس پہنچا تو بلا اتنی سی رہ گئی اس ریبورٹ جتنی اسے تلوار نیام میں ڈالنی پڑی کھنجر نکالا گھٹنوں کے بعد جکا کھنجر اس نے بلا کے گلے میں اتار دیا گلہ کٹ گیا آخری دم تھے بلا کے تو اس نے پوچھا کہ تم ہو کون بلا نے کہا میرا نام خوف ہے اور میں انسان کے دل میں رہتی ہوں خوف آپ کو دور سے بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے کہ انوچ سے نہیں ہو پائے گا میں نہیں کر پاؤں گا ہمارے ذہن پر تاغوت کا خوف بٹھایا گیا امریکہ کا خوف بٹھایا گیا اس طرح کا خوف بٹھایا گیا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے خوف بہت بڑا خوف کو ختم کرنے کا یہ کی طریقہ ہے کیا اس کا سامنا کیا جائے اگر اندیرے سے ڈر لگتا ہے کیا کیا جائے اندیرے میں جانا پڑے گا اندیرے سے ڈر لگے اندیرے میں جانا پڑے گا پانی سے ڈر لگے سٹیج پر آنے سے ڈر لگے پبلک سپریکنگ سے ڈر لگے مائک پہ ہاتھ میں پکڑ کے بولنے سے ڈر لگے کیم نے کیا کہ کھڑا آکے بولنے سے ڈر لگے تو خوف سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے خوف کا سامنا کیجئے فیس تا فیر فیر جن لوگوں کو انگلیش آتی ہے تھوڑی بہت فیر کے سپیلنگ ہے ف ای ای آر فیر اس کی دفینیشن جی کہتے ہیں ف سٹینڈز فر فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریل فیر بنتا ہے فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریل کے جھوٹا مشاہدہ جھوٹا ثبوت ہے جو آپ کو بظاہر سچ لگتا ہے سراب وہ ہوتا نہیں ہے وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے تو خوف سے نجات کے لیے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور سٹیج کے خوف کی بنیادی وجوہات اگر دیکھی جائیں کہ کیا ہیں جن کی وجہ سے ہماری زبان پر تالے لگ جاتے ہیں ہم یاد کر کے آتے ہیں یہاں آکے بھول جاتا ہے ایسا ہوتا ہے بہت کسے یاد کی ہوتی ہیں اور یہاں پر آکر جو ہے وہ ایسے حواس گم ہوتے ہیں کہ بھول جاتا ہے کہ میں کس کام کے لیے آیا تھا پھر آدمی کہتا ہے گوبی تو گوبی ہوتی ہے بندے بندے ہوتی ہیں اس کی بجوہات دیکھ لیجئے اس خوف کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ اپنی صلاحیتوں پر ادم اعتماد ہے اپنی صلاحیتوں پر ادم اعتماد حقلاہت کا اور گبراہت کا مجھے بنتی ہے میں کسی قابل نہیں ہوں مجھ سے نہیں ہوگا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے میں میری ایج تھی میرا خالقی پچیس کے چھبیس سال تو مجھے آرمی کے ایک لیکچر میں بلوایا گیا میں مجھے لیکچر دینے کے لیے گیا تو میرے پاس جو سامرے صاحبان بیٹھے ہوئے تو وہ کافی سینئر تھے میرے سے ایج میں بھی تو رینک تو ظاہر ہے ان کی ہائی رینکس تھے تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خوف آیا میں نے کارب سے دیکھی یہ تو عمر میں بھی تو اسے دبل تجربے میں بھی دبل میرا پہلا ایکسپیرینس آرمی کے ساتھ میں مارا گیا جار خیر آج جو میں سٹیج پر آیا دائیستیدت کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا تو آرمی والوں کے اپنا سٹائل ہوتا ہے کوئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے بیروکریٹس آئے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے مجھے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ سویرین کہاں سے آ گیا وہ اپنے اپنے طریقے سے دیکھ رہے تھے وہ اور کنفیوزنگ تھا ایک لمحے کے لیے بس میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے پھر میں نے اپنے دماغ میں کہا کہ یار اگر اتنے یہ کلمند ہوتے تو مجھے بلاتے ہیں وہ کہہ دو جو بounding ہیں مجھے انہوں نے اگر بلایا ہے اس کا مطلب ہے مجھے اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اگر انہوں نے مجھے بلایا ہے مجھے اس کا معاقضہ بھی دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے اپنے سے بہتر سمجھنے کہاں کی پرابلم ہیں بس یہ سوچ بدلنے کی دیر تھی میری سوچوں کی روانی شروع ہو گئی میرے الفاظ کی فرابانی شروع ہو گئی میرا جوش بھی ہر چیز بحال ہو گئی اور میں نے اپنے اس وقت کے ٹائمزے سے سب سے بہترین لیکچر ڈلیور کیا